موسیقی جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب اللہ زاہد صدر پاکستان ہوتل سی ای او بی بی ریسٹورنٹ چین کے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کرونا میں ان کو کیا کیا مشکلات کا سامنا ہوا اور انہوں نے اس میں کیا سے سروائیو کیا تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا مشکلات کا سامنا کیا اسلام علیکم ریسٹورنٹز اور ہوتیلز اور شادی حالز جو سرویسز انڈسٹری ہے اس چودہ مہینوں میں کافی تکلیف سے گزری اور یقین کریں کہ گورنمنٹ کی طرف سے بارہا ہمارے ساتھ کئی وعدے اور کئی ہمارے ساتھ میٹنگز ہوئیں لیکن اب سوچ کے مقام یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے انڈسٹری جو اسی نوے لاکھ ہوم ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ اس انڈسٹری کو جو پرائیم ریسٹر صاحب سے ہماری تحقہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں امبیسیڈر ہوں گا پاکستان میں ٹوریزم کا تو میرے خیال میں جس فاکو اور تکلیف سے قوم گزری ہے ہماری ریسٹورنٹ انڈسٹری اور اس کے لئے کسی نے بھی ایک کوئی میرے خیال میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا ہے پوری دنیا میں جہاں پہ انڈسٹری بند ہوئی اس کو ریلیف دیا گیا ہے پاکستان میں اور چند مخصوص لوگوں کو کوڈ نینٹین میں بھی ان کو مکمل طور پر سپورٹ کیا گیا ہے لیکن میں یہ بات بتاؤں کہ ہمارے ریسٹورنٹ انڈسٹری نے جتنا سفر کی اپنی پوری ریسٹورنٹ کے تاریخ میں اور اس کے ساتھ یہ نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ہزاروں لاخوں لوگ روزگار ہمارے ساتھ پورٹری کا تھا فش کا تھا مٹن بیو مطلب بہت بڑی بڑی ماں پہ ہماری جو رام میٹیریل سپلائرز ہیں آپ نے اس چیز کو کیسے سروائیو کیا ہے؟ جی میرے کے حال میں لوگوں نے اپنے ذاتی پورٹی بیچ کے اور یقین کریں بعض لوگوں نے اپنے گھر کے فیملی کے زیورات تک بیچے اور یقین کریں کہ جو سیچویشن بنی ہوئی تھی اور اتنی تلخ باتیں ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنے بچوں کے کھانے کے لیے پیسے ختم ہو گئے تھے اور بارہا ہم نے کوشش کی اور اپیلیں بھی کی لیکن ہم ان سی او سی کے مشکور ہیں کہ جب ہمارے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور ہم نے ان کو بریفنگ دی اور ہم نے ان کو آداد و شمار کے ادبار سے بتایا کہ ریسٹورنٹ سے کوئی کرونا پھیلنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اور ہم نے ان کو پریکٹیکل بتایا کہ جہاں پہ ایک فیملی اپنے گاڑی سے اتر کر ہمارے ٹیبل پہ بیٹھتی ہے تو اس میں بھی چھے بھائی چار فٹ کا ڈسٹنس ہوتا ہے اور ہم پہلے ہمارے جتنی سٹاف ہے وہ بڑا مطلب یہ ہے کہ ایک سمجھدار اور ہسپیٹلیٹی سے تعلق رکھنے ہیں ان کو سکھایا ہے یا یہ تو جس طریقے سے کسٹومر آتے ہیں ہمارے سٹاف فلی طور پر ویکسینیڈڈ ہیں ہمارے ان کے ماسک ان کے گلوز ان کے کیپس تو انہوں نے کھانا کھانے کے بعد اپنے گاڑی میں چلے جانا ہے تو جہاں پہ ٹرانسپورٹ اگر آپ دیکھیں کوئی رسٹیکشنز نہیں ہیں آپ میٹرو میں جائیں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوں گے تو ہمارا تو بڑا ایک لیمیٹڈ ہمارے پرمیسز میں ان کو فیور گن سے ان کو چیک کرتے ہیں کہ یار اس کا ٹیمپریچر ہے کے نہیں ہے ہم ان کے حالات ان کو دیکھ کے اور اپنا ایک ڈسٹنس رکھ کے ہم نے ٹیبلنگ ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ نقصان اور یقین کریں لوگ ابھی تک مکروز ہیں اور گورنمنٹ نے وعدی کیے تھے کہ ہم ان کو بلا سوت کرزے دیں گے تو کیا گورنمنٹ نے آپ کو کوئی رلیف دیا اس میں ہاں جی بلکل دیا ہے جی بہت اچھے اچھے لالی پپ دیئے انہوں نے میں تو ابھی تک اس لالی پپ کو ہم انجوائے کر رہے ہیں تو سنا کبھی ہم نے لالی پپ خود بچوں کو دیکھا تھا کہ لالی پپ لیکن بچپن میں آپ نے بھی لالی پپ لیکن ہمیں اس جو انہوں نے ہمیں لالی پپ دیئے تو بڑے اچھے لالی پپ ہیں ابھی تک اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور یہ اس وقت اگر ہم بات کرے تو ہوتل میں آپ کو کس مشکلات کا سامنا ہے سر جی ہمیں بڑی مشکلات کی ہیں نہیں جی کہ ہمارے جو ہمارے جو انڈسٹری بند تھی اس کی وجہ سے مالک مکان مالک جو ریسٹورانٹ کے آنر سے انہوں نے کوئی کرائے میں ریلیف نہیں دیا ہم نے اور مطلب یہ ہے کہ لڑکوں کی سیلری جو لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بہت زیادہ ایشو بنا ہوا تھا اور اگر ہم اپنے جو مارے سٹاف جو مستند سٹاف ہے اگر ہم کو فارغ کرتے تو پھر وہ بچارے بڑے سٹاف ابھی ایسے ٹیکنیکل لوگ تھے کہ انہوں نے اس روزگار کو خیر آباد کر دیا ہے اور یقیناً بہت زیادہ ریسٹورانٹ آپ کو پورے پاکستان میں بند ملیں گے اور اس کی وجہ سے کہ وہ لوگ سروائیو نہیں کر سکتے تھے لوگوں کا بڑا کرونوں روپے کا نقصان ہوا ہے لوگ بڑے بڑے اچھے برینڈز بند ہوئے ہیں تو اس نقصان کا کیسے خمیازہ کیا جا سکتا ہے خمیازہ تو دیکھیں جی ہم گومت سے ایکسپیکٹیشن تھی بلکہ آج تو پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گے ریلیو کیا کہ ابھی جو میک میں ہیں پھر اٹھے ہوئے ہیں اور ریسٹورانٹ آنرز کو تنگ کر رہے ہیں مختلف شکلوں میں ایک تو پاکستان میں پورٹل سرویس شروع ہوئی ہوئی ہے کہ جو ہر وقت کہ جی آپ نے چکن کیوں مٹن بھئی ایک بندہ ہے ایک لوش ریسٹورانٹ میں جاتا ہے اور وہاں پہ اپنے مرضی کا کھانا کھاتے تو وہاں پہ اپنے ریٹس ہیں اور اپنے جتنی اچھی چیز آپ کھائیں گے اتنی اچھے پیسے دیں گے آپ اور مطلب لیکن اس میں ریسٹورانٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہمیں پرائیم ریسٹر صاحب سے اس بارے میں میں نے ان کو ذاتی ورسپ پہ میسج کیا کہ ہمارے جو مشکلات ہیں اور معاملات ہیں اس پہ آپ ہمیں ان بورڈ لیں ہمارے ساتھ میٹنگ کریں ورنہ پاکستان میں ریسٹورانٹ انڈسٹری کا جو مستقبل ہے وہ اتنا تابناک نہیں ہوگا تو آئی ہوپ کہ خان صاحب ابھی بجٹ میں بیزی تھے آج یہ بجٹ بھی پاس ہو گیا ہے شکر ہے تو کیا اس بجٹ میں آپ کو کوئی ریلیف دیا گیا ہے بجٹ میں دیکھیں جی ہمیں تو کوئی خاص ریلیف کوئی نظر نہیں آ رہا ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے سپیشل ہمارے ریسٹورانٹ ہوتل انڈسٹری کے لیے تو آپ اس بجٹ سے مطمئن نہیں ہے یا رجی مطمئن تو ہم اس وقت ہوں گے کہ ہمارے لیے کوئی جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے اور ابھی بھی ہم ہم انہوں نے اجازت دیا ہے یا ہنڈڈ پرسنٹ پہ ہمارے ریسٹورانٹ کھولیں گے ہم اسی طریقے سے واپس آئیں گے تو میں یہ بات کہوں گے کہ ہمیں سالوں لگیں گے مہینے نہیں سالوں لگیں گے کہ ہم اپنے پوزیشن میں واپس آئیں گے آخر میں آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں حکومت سے ہماری التجاہ ہے کہ پاکستان میں ٹورزم کے بڑے مواقع ہیں اور ہم اسی نوے لاکھ لوگوں کو کاروبار سے منسلک ہیں آپ اس شعبے کو نظرانداز کر رہے ہیں ہمیں انڈسٹری کا درجہ دیا جائے ہمارے ساتھ میٹنگ کی جائے کہ ہم پاکستان میں ٹورزم کو پرموٹ کریں اور ٹورزم ہمارے ملک میں بیس پچیس کروڑ عبادی کا ملک ہے اگر ہم نے اچھے بنیادوں پر اچھے طریقہ کار سے اگر ہم نے اس انڈسٹری کو پل پھلتے ہوئے اور اس کو آگے ہم نے کام شروع کیا تو یقین کریں کہ ہمیں ہم جو ہمارے اوپر کرزے ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں ہمارے پاس اللہ نے اتنی بیشمار خوبصورت جگہ اور صحیحتی مقامات ہیں ہمارے ساتھ کہ اگر ہم اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ڈسکور کریں تو یقیناً پوری دنیا میں بڑے بڑے ملک ہیں جرمنی لندن ماسکو یونان اور یہ صحیحت پر چلتے ہیں تو کیوں نہیں ہم پاکستان اس کو چلا سکیں لیکن اس کیلئے ایک میکنزم چاہیے اس میں جو ٹیم ہے خان صاحب کی پرائیم لسل صاحب کی کہ وہ ہمارے ساتھ مشاورت کریں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ پاکستان کو انشاءاللہ پھر کرزہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی تو آپ کو امید ہے کہ خان صاحب ہوتل انڈریسٹری کو کوئی رلیف دے پائیں گے دیکھیں جی خان صاحب ہمیں امید تو امید پر دنیا قائم ہیں لولی پوک کے علاوہ امید پر دنیا قائم ہیں اور ہم خان صاحب سے امید رکھتے ہیں کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے انہوں نے جو کہا تھا کہ میں اس انڈریسٹری کا امبیسیڈر بنوں گا اگر وہ امبیسیڈر جز دن بنے تو میرے خیال میں پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے آپ کو ان وعدوں میں کوئی صداقت نظر آتی ہے یہ رہا اصل میں بات ہوتی ہے کہ عمل سے کچھ چیزیں عمل سے دنیا بھی بنتی اور آخر بھی بنتی ہے اگر ہم ہوپ ہے اور یہ میرے خیال میں ہوپ پہ ہی پوری دنیا چلتی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب بہت جل ہمارے جو معاملات ہیں جو ہمارے انڈریسٹری جس مشکلات سے پابستہ ہے ہم ٹیکس ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ان ٹیکس میں ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کی تیار ہیں ون ونڈو اپریشن ہونا چاہیے کہ ون ونڈو اپریشن مطلب اس سے ون ونڈو سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے معاملات ہیں جس طرح دبائی میں ہیں وہ وہاں پہ ون ونڈو اس طریقے سے لوگ بزنس مین لائنسس لیتے ہیں تو اس سے خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں یہ تمام مشکلات یہ تمام محکموں کی جو اجاداری ہے اور جو وہاں پہ لوگوں کو آراسمنٹ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کو زیادہ تنگ کیا جاتا ہے تو سسٹم کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی آج بھی خان صاحب نے بجٹ اجلاس میں کہا لیکن اس کا سسٹم آپ آسان کریں ٹھیک کریں تو ایسا اگر آپ کو لوگوں نے لاکھوں کروڑوں اور اتنے بڑے چندے دی ہیں آپ کی اسپطال قائم ہوئے ہیں تو لوگ ٹیکس بھی دینا چاہتے ہیں لیکن آپ لوگ ٹیکس لینا نہیں چاہتے ہیں آپ لوگوں کو حراسمنٹ کرتے ہیں اور حراسمنٹ سے کبھی ماحول نہیں بنتا اگر آن لائن کی ہم بات کریں تو آن لائن چیزوں خرید و فروخت پہ بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال سر جی ہم کہتے ہیں کہ جی پہلے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ہر چیز میں اگر یہ تاجروں کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ باقی کاروباری سنتکاروں کے ساتھ بجٹ سے پہلے اچھی طریقے سے ان کے ساتھ مشاورت کرتے تو میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو پاکستان کی مفات میں اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہمارے تاجروں نے ہمارے ٹریڈرز نے اور پاکستانی عوام نے قربانیاں دی ہیں لیکن ہم کیوں قربانیاں عوام قربانیاں تو ہمیشہ دیتے رہے یہ بڑے لوگ جو بڑے بڑے ہمارے چودہ مہینے ہمارا کاروبار بند رہا تو یہ چودہ مہینے کوئی ایم پی ایم این اے یا منسٹروں کی تنخواب بند ہوئی ہے جب ہمارے مطلب انڈسٹری اتنی مطلب تکلیف میں تھی تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جو اتنا بڑا بجڑ ان کے لئے مخصوص ہے ان پہ بھی پابندی لگنی چاہیے تھی تو بہرحال یہ ایک قومی علمیہ ہے لیکن ہم یہ کہیں گے ہر چیزیں بہامی مشاورت کے ساتھ اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میں بار بار سٹیک ہولڈرز کہتا ہوں کہ جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو انوالب نہیں کریں گے تو پاکستان آگے ترقی نہیں کر سکتا آخر میں آپ خان صاحب کو کیا پیغام دیں خان صاحب ہمیں آوام پبلک سے میٹنگز کریں اور سٹیک ہولڈرز سے آپ ذاتی میٹنگز کریں اس کو آپ کا بڑا ہی آپ کو فیڈ بیک ملے گا اور اس فیڈ بیک کی وجہ سے یہ ملک بہت آگے جا سکتا ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے خان صاحب کی بات سنی تو انہوں کا یہی کہنا ہے کہ ہوتل انٹریسٹی کے لئے بھی ایک خاص ریلیف رکھا جائے تاکہ ہم اس میں اور کامیابی حاصلیں جی ناظرین ہمارے ساتھ حبیبی ریسٹورنٹ کے اس وقت جو برانچ انچارج ہے وہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کوویڈ میں انہوں نے کیسے سروائیو کیا اور اس ہوتل کے جو اونر تھے ان کے ساتھ کیسا روئیہ تھا جی اسلام علیکم سر ہمیں بتائیں کہ کوویڈ میں آپ نے کیسے سروائیو کیا اور جو اس ہوتل کے مالکان کا روئیہ تھا آپ کے ساتھ کیسا تھا کیا انہوں نے اس دوران بھی آپ کو پے کیا جی بالکل ایسے ہی ہوا کہ تقریباً جو کرونا کا جو لہر جو دوبارہ ہمارے اس پاکستان میں جب شروع ہوئی تو اس وقت جو ہمارے اونر ہیں جتنے بھی ورکرز ہیں یہاں پہ جو کام کرتے ہیں انہوں نے کافی حد تک جو ہے وہ تمام ورکر کی جو ہے وہ سپورٹ کی حالانکہ دوسرے تیسرے ریسٹورنٹ کے اندور آپ دیکھیں تو وہ سب کلوز تھے تو ہمارا ٹیک وے جو اور ڈیلیوری جو تھا وہ اوپن تھا تو جہاں ہمارے تین چار لوگوں کا کام تھا وہاں تقریباً دس پندرہ بیس لوگ وہ کام کر رہے تھے ڈیلیوری پہ تاں کہ ہمیں اور ہماری فیملی کو وہ سپورٹ ہو جائے تقریباً اس وقت آپ کے ہوتل میں کتنے ورکر ہیں اس وقت تقریباً ہمارے ہوتل میں کم از کم جو ہے ون سکسٹی کے قریب جو ہے جو آئی ایٹ میں جو سنگل ہماری جو برانچ ہے یہاں پہ ہنڈرڈ سکسٹین کے قریب ہے ہمارے جو ورکر ہیں تو جو آپ کے ڈیلیوری چارج تو وہ دیتے تھے لیکن اس کے بعد جو اضافی ورکر ہیں ان کو کیسے سروائی کرتے ہیں سر وہ اس طرح تھا کہ اگر مثال کے طور پر مجھے منتلی جو ہے وہ اس طرح ہوتا تھا کہ پندرہ دن یا بیس دن کی مجھے چھوٹی بیج دیتے تھے میری جگہ پہ ایک اور آدمی آ جاتا تھا پندرہ دن بیس دن میں جب چھوٹی کر کے واپس ڈوٹی پہ آتا تھا تو جو میری جگہ پہ جو جو منیجر ڈوٹی کر رہا تھا پھر اس کو وہ چھوٹی بیج دیتے تھے تو اسی طرح جتنے بھی ورکر تھے اسی طرح دس پندرہ بیس دن کی چھوٹی پہ جاتے تھے اور دوبارہ پھر جو وہ واپس جب آتے تھے بیس دن کی چھوٹی کر کے جو دوسرے جو بیس لوگ تھے وہ دوبارہ ڈوٹی پہ آ جاتے تو ایسا تھا کہ اگر فار ایگزمپل اگر میری سیری پینتیس یا چالیس ہزار ہے تو اس میں مجھے پینتیس ہزار جو ہے وہ پر منز جو ہے مجھے وہ پی کرتے تھے میری فیملی کے لیے اور ہمارے آنر نے ویسے تو اوہرال جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی سپورٹ نہیں ملی لیکن الحمدللہ ہمارے آنر جو ہے انہوں نے ہماری بہت زیادہ سپورٹ کی ہے اور ہم انشاءاللہ ساری زندگی دعا گواہ ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالی ان کی جو ماشاءاللہ یہ جو راولپنڈی میں چار برانچ ہے اور ابھی جو ہے تھوڑے دنوں کے بعد انشاءاللہ یہ جو عید البکرہ ہے جس کے بعد جو ہے ہم لاہور میں جو ہے ایک بہت بڑی برانچ جو ہے وہ اوپن کر رہے ہیں تو میرے خیال میں جتنے بھی برکور یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ انہی کی دعاوں کا نتیجہ ہے جس طرح ہمارے ساتھ ہمارے جو آنر ہیں وہ کوپریٹڈ ہے جی ناظرین انہوں کا یہ ہی کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے مالکان نے بہت اچھا رویہ اختیار کیا اسی کے ساتھ اپنے میزبان مزمر رضا کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ